امریک کی تاریخ میں پانچ بڑے صدر گزرے ہیں جن میں ابراہیم لنکن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے مغامی جنگ کے اقتطام لیسز بورگ میں ان کی تقریر آخری جملہ ہی امریکی کانور اور عوام کا مزاج ہے The government of the people for the people by the people will never disappear from the face of the earth امریک کے صدر کی بیوی قوم کے خاتونیں اول ہوتی ہیں ابراہیم لنکن کی بیوی میری لنکن تاریخ میں بڑی خاتونیں اول کے طور پر نہیں جانی جاتی وہ حد سے زیادہ فضول خرج، فیشن کی دیوانی، قرضوں سے سامان خریدنے والی اور شہر کے نام پر لوگوں سے بڑے بڑے تہائی فاصل کرنے کی شوقین خاتون تھی کبھی کبھی صدر سے ملنے کے لیے آنے والوں سے بھی ملاقات کے وقت دینے کے لیے وہ اپنی فیس حصول کر لیتی تھی تاریخ کے صفحات انہیں ایک نارمل خاتون نہیں بتاتے بہت جذباتی، بہت جلغصے میں آ جانے والی جس کے وجہ سے ہمیشہ آدھے سر کی درد کی بیماری یعنی مائگرین مبتلا رہی انہوں نے زندگی میں بہت سانیات بھی دیکھے ان کا بیٹا ایڈک صرف تین برس کی عمر میں مر گیا دوسرا بیٹا ویلیم گیارہ برس تک پہنچ کر دنیا چھوڑ گیا اور پھر جب ان کے شہر صدر لنکن جو سینم ہال میں فلم دیکھتے ہوئے گولی مار دی گئی ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہ بلکل بدترین خاتون اول نہیں تھی انہوں نے ہمیشہ کوشش اور محنت کو اپنائے رکھا انہوں نے اپنے شہر کے ایوان صدر وائٹ ہاؤس میں قیام کے دوران کبھی بھی وہاں قیام نہیں گیا میری کی شخصیت کبھی بھی زیادہ نہیں رہی بلکل اسی طرح جیسے سابق صدر ٹرانف کی بیوی میلینر ٹرانف کبھی مقبول نہیں رہی وقت کے ساتھ سب کہانیاں بن جاتی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے اپنے شہر کے ساتھ ہر قدم پر اور ہر ازمائش میں شانہ بشانہ رہی شاید تاریخ نے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر لیا زیادہ تر تاریخی نقاط کو ان کی گرم مزاج سے شکایت رہی ہے لیکن ان کی ذہنی بیماری کا سب نے ذکر کیا اپراہم لنکن پر سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے مائیکر برلنگن جو ایلنوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے اپراہم لنکن کے ایک قانونی پارٹنر ہیرن ڈان کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ نے اپراہم لنکن کی وجہ سے خاتون اول پر تنقید سے پرہیس کیا ہے ورنہ اپراہم لنکن کا گھر جہنم تھا جہاں صرف آگ ہی آگ تھی ان کے درمیان کوئی اچھا رشتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میاں بیوی تھے کسی اور صدر کے حوالے سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی بیوی قس قدر جنونی تھی مشکل یہ ہے کہ تمام تاریخ اور دستاویزات لنکن کے اچانک انتقال کے بعد محفوظ کی گئیں اب بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ چھے فٹ چار انچ کے صدر ابراہم لنکن کس طرح اپنی پانچ فٹ دو انچ کی بیوی کے ہاتھوں پٹ جاتے تھے میری ان پر کھولتی ہوئی کافی اچھال دیتی تھی کہ ابراہم لنکن اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے اپنی شادی پر نادم تھے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے چند مسننفین کا کہنا ہے سب باتیں درست نہیں ہیں شادی ایک اہم رشتہ استوار کرتا ہے یہ سب کیسے ممتن ہیں یا یہ بے جوڑ شادی تھی چند کا خیال ہے میری بہت شاتر تیز اور چکرباز تھی اس نے ابراہم لنکن کو اپنے جال میں پھسا لیا تھا اسے پال تو جانور کا شوق نہیں تھا وہ اپنے بیشتے وقت گھرے لو ملازموں کو اپنی شیخ خوار کہانیاں سنا سنا کر بھور کرتی تھی وہ باہر سے وائٹ ہاؤس میں آئی ہوئی گھرے لو اشیاء دوبارہ بیچ کر پیسے وصول لے دی تھی کہا جاتا ہے کہ ابراہم لنکن کو اس کا ایک خط بھی ملا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ایک قریبی ساتھی کے ساتھ غلط رشتے ملوث ہیں لیکن ابراہم لنکن نے بدنامی کے خوف سے اس کا کبھی اظہار نہیں کیا بلکہ اسے چھپا دیا جب اس نے اپنے دوست اورویلے براؤننگ سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا وہ کسی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے اگر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے تو سب کو دھوکہ دے سکتی ہے میری ایک اچھی ماں بھی نہیں تھی اس نے اپنے چھ سالہ بیٹے کو بھی نہیں سمالا جاتا تھا اور ابراہم اکثر اکیلے بیبی سٹنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کے بس کا نہیں تھا بچے سمالنا جب بچہ شور مچاتا تھا وہ نہیں رکھتا تھا اس کی بیوی پر دورہ پڑ جاتا تھا کہ وہ بچے کا خیال نہیں رکھ رہا ہے اگر ابراہم کسی بچے کو ایک تماشہ لگا دیتا تو بیوی چیخنے لگتی اس کی بیوی کی بے توجہ ہی نے ابراہم لنکن کو بہت پریشان کر دیا تھا بیوی کی زد نے ہی اسے منانے کے لیے ابراہم لنکن اسے ایک فلم دکھانے سنیما ہال لے گیا بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اس کے قتل میں اس کی بیوی کا ہاتھ بھی ممکن ہے قاتل کو کیسے پتا کہ صدر آج فلم دیکھنے جا رہا ہے پھر ساتھ بیٹھی میری کیسے محفوظ رہ گئیں چودہ اپریل کو سنیما ہال میں قاتل نے فائر کیا بیوی ساتھ ہی بیٹھی تھی ابراہم لنکن جنگے لڑ چکا تھا اس کی چھٹی حص بہت تیز تھی اس نے ایک چلنے والی گولی سے خود کو نہیں بچا پایا یہ سوال بھی صدی سے لوگوں کے ذہن میں گھوم رہا ہے کیا ناکام شادی یہ سب کچھ کرواس سکتی ہے